اسلام علیکم ناظرین ایک خواب کا ذکر ملتا ہے جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے اسمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناتولیہ کے علاقے میں عباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا اور اس کی حکومت اناتولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسمان یا پھر ان کے والے نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناتولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے تین برازوں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا سلطنت اسمانیہ کی بنیاد چودویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ بیسویں صدی میں ختم ہوئی اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے سینتی سلطان اس کی مسنت پر بیٹھے ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر تک حکومت کرنا ماجز سے کم نہیں ہے اسمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن ان کی اناتولیہ وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کے ترکی کی حدود سے مطابق رکھتا ہے میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ دو صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سکتی سٹینوفرد جے شاپنی کتاب سلطنت اسمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت اسمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سواد رہا ہے لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پوری یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے انہیں نے اسی مشہور روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ سمانیوں کا جد امجد اسلمان شاہ تھے جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور بارویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں عباد رہے روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دے گر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرح روانہ ہوا اور جے شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شاہ میں داخل ہوتے ہوئے دریائے افراد میں ڈھوپ گئے اور اس کے بعد ان کے دو بیٹے واپس چلے گئے جبکہ ارتگل نے مغربی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناتولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے جہاں سلجوک حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناتولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی جے شاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارتگل بارہ سو اسی میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے اسمان کو مل گئی ارتگل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغربی اناتولیہ میں آ کر سلجوک اور بازنتی سلطنوں کے بیچ کے علاقے میں عباد ہوا اور اس روایت کے مطابق سلجوک سلطان نے ارتگل کو سوگت میں کچھ علاقہ اتا کیا تھا لیکن ارتگل کا اسمان سے کیا تعلق تھا فنکل لکھتی ہے کہ اسمان کے دور سے ملنے والا وہائی سکھا اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارتگل یقیناً تاریخی شخصیت تھے اس سکھے پر جاری کردہ براہ اسمان والد ارتگل درج ہے اسمان کا اپنے نام پر سکھا جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سدار نہیں تھے بلکہ اناتولیا میں اپنے آپ کو سلجوک منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مقتار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے اسمانیوں کا پہلی بار ذکر سن تیرہ سو کے قریب ملتا ہے اس وقت کے ایک بازنہتینی مورخ نے لکھا کہ سن تیرہ سو ایک میں بازنہتینی فوج کا سامنا اسمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا جنگ واپ فیوز کھلانے والی لڑائی کسندونیا اسٹمبول کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنہتینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی لیکن اسمانیوں کا بازنہتینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ یہ ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا اسمانی اس لحاظ سے خوش خسمت تھے کہ ان کا علاقہ کسندونیا کے قریب تھا جسے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انام یقینی تھا سلطنت اسمان کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق اسمان نے اپنی ابددائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ عدیہ بالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا ذرخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے اس درختی شاخوں کے نیچے چشمیں بہتے ہیں جن سے لوگ پانی بھیتے ہیں اور کھیت سراب ہوتے ہیں اسمان نے جب شیخ عدیہ بالی سے تبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے اسمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی قمرانی کے لئے چن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر اسمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے اور جو اس خواب کے بعد اسمان کی اہلیاں بن گئیں ابتدائی اسمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ ملوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو اسمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا کہ اس خواب کی کہانی کی حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سلطنت اسمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسمان کے دور میں ادیابالی نامی بزرگ مجود تھے اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی اسمان کی دو بیویوں میں سے ایک تھی جس اناتولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذہب کے لوگ آباد تھے جن میں یہودی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بزنطینی سلطنت تھی جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناتولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا اور مشرق میں سلجوک جو اپنے آپ کو رومی سلجوک کہتے تھے تیریویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھ و شکست نے سلجوکوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کا نظرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سردوں کے درمیان واقعہ غیر حقینی صورتحال کے جن کے پاس جانے کے لئے کوئی اور جگہ نہیں تھی اس علاقے میں خانہ بدوشوں، نیم خانہ بدوشوں، لٹیروں، خوجی مہماد کے شکینوں مختلف پس منظر والے غلاموں، درویشوں، راہبوں اور بکھری کے عبادیوں کے دورے کرتے پادریوں پناہ کی تلاش میں نکل ہوئے بے گھرک کسانوں، شہر والوں، سکون اور مقدس مقامات کے متلاشی بے چین روحوں، سرپرستی کے متلاشی، مسلمان مستازہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے وجال بیچے ہوئے تھے اس بد انظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی مجیودگی تھی مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان اکیام کرتے اور ان کی زندگی روایت کا حصہ بن گئی درویشوں کی کھولیاں علاقے میں اسلام کی اس تصویر کے نشانی تھی ان کے ساتھ ہی آگئے جس پر طاقتور سلجوک حکمرانوں کو کوئی اطراز نہیں تھا کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے اس عمل میں کچھ مسیح علاق اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے لیکن زیادہ اپنے جگہ پر رہے کچھ نے اسلام بھی قبول کیا کچھ ترک، صوفی سلسلیں مسیحی مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عباد کرتے نظر آتے تھے سوگت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارتگل کو سلجوک سلطان سے ملا تھا میں ارتگل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارتگل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی اور پھر جس میں اسمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی اس لیے کسی امارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اسمان کے دور کی ہے انیسوے صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساگھ بیتر کرنے کے لیے اپنے عباو اجداد کی شورت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوگت میں ارتگل کا مزار اثر نو تعمیر کیا اور اسمان شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا امریکن یونیورسٹیو بیروت کے ماہر بشیریات جوش کانی نے میڈل اسٹرن ریویو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک اکومن نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارتگل کا ہی انتخاب کیوں کیا جوش کانی کہتے ہیں کہ سلطن اسمانیہ میں سلطان سلمان اور عبدالحمید دوم کی شورت ارتگل سے بہت زیادہ ہے لیکن ارتگل پر ٹی وی سیریل بننا بغیر وجہ نہیں ترک ٹی وی چینل ٹی آر ٹی کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز درلیس ارتگل ان کے کائی قبیلے کی اناتولیا میں مختلف دشنوں سے لڑتے ہوئے پیشرفت پر مبنا ہے نتیجتا جبکہ ترکی کردار ارتگل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ٹی آر ٹی کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے لوگ اسے پیار کرتے ہیں اس سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرینڈم کے اشتہاروں میں واضح تھے جسے کوئی شک نہیں رہتا کہ ترحیق اور پپولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لیے کٹھا کر دیا گیا ہے ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریل بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور کامیوں کے بارے میں لوگ اگاہ ہوتے ہیں اس سے پہلے سلطان سلمان کے بارے میں سیریز اسی لئے اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی تھی ارثقل کے بارے میں سیریز بنانا ایسی تھا جیسے خالص لیٹ پر مرضی کے رنگ بھڑنا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ